بادل اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں نے دربار پہ جانا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بادل اپنے دوست کے ساتھ دربار پہ جاتا ہے ادھر زمدہ چننار سے کہتی ہے کہ میں نے دربار پہ جانا ہے جواب میں چننار مسکراکی کہتا ہے کہ تم نے دربار پہ کیا کرنے جانا ہے وہاں پہ کیا ہے تم نے کوئی جادو ٹونا تو نہیں کروانا اس کی ویسے تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے میں تو ویسے ہی تمہارا ہوں جواب میں زمدہ کہتی ہے نہیں وہ اپانا کی شادی ہے اس کے لیے دعا کرنی ہے جواب میں چنار کہتا ہے کہ تم اس کی شادی کے لیے اتنی فکر مند کیوں ہو جواب میں زمدہ کہتی ہے کہ اس گھر میں وہ میرا بہت ساتھ دیتی ہے وہ بہت اچھی بچی ہے میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کے لیے دعا کروں جواب میں چنار کہتا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ اپانا کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ میں برلا سے کہتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ جائے جواب میں زمدہ کہتی ہے ٹھیک ہے زمدہ اپانہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں نہیں دربار پہ جانا ہے تو میرے ساتھ چلو گی تو اپانہ کہتی ہے جی چچی کیوں نہیں چلوں گی زمدہ اپانہ کو جب بتاتی ہے کہ برلاس بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے تو اپانہ جلدی سے تیار ہو جاتی ہے یہ لوگ جب گاڑی میں بیٹھ کے دربار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو زمدہ اپانہ اور برلاس سے کہتی ہے کہ میں تم لوگوں کو دربار پہ اس لیے لے کے جا رہی ہوں کہ تم لوگ وہاں پہ جا کے نیکہ کر لو تو اپانا بہت گھبرا جاتی ہے نہیں برلاس ہم ایسا نہیں کریں گے ہمارے بابا ہمیں جان سے مار دیں گے جواب میں زمدہ کہتی ہے تم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو کیا تم پامیر کے ساتھ شادی کر کے خوش رہ سکو گی اور وہ برلاس سے کہتی ہے کہ برلاس کیا تم یہ برداش کرو گے کہ جس لڑکی کو تم پسند کرتے ہو اس کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو جائے اور وہ رہے بھی تمہاری نظروں کے سامنے تو برلاس اپانا سے کہتا ہے کہ اپانا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اس طرح جب یہ دربار پہ پہنچتے ہیں یہ لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بادل بھی ہوتا ہے بادل کی نظر پڑتی ہے زمدہ پہ زمدہ بھی بادل کو دیکھ لیتی ہے اور پھر یہ بادل کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے بادل نے موپک کپڑا لیا ہوتا ہے تاکہ اسے پہچان نہ لے کوئی زمدہ بادل سے کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہو تم جانتی ہو کہ یہ لوگ بہت قطرناگ ہیں تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر کسی کو پتا چل گیا کہ تم میرے منگیتر تھے میری شادی تمہارے ساتھ ہونے جا رہی تھی جواب میں بادل کہتا ہے میں تمہارے لیے آیا ہوں مجھے تمہاری فکر تھی اپنی کوئی فکر نہیں ہے تم کیسی ہو ٹھیک ہو جواب میں زمدہ کہتی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ جواب میں بادل کہتا ہے کہ میں تمہیں ان لوگوں میں نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں ان لوگوں میں سے لے کر جاؤں گا تم میرے ساتھ چلو جواب میں زمدہ کہتی ہے نہیں میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی جواب میں اسے بادل کہے گا کہ تم ان لوگوں سے نفرت نہیں کرتی جنہوں نے تمہارے بھائیوں کو اور باپ کو مار دیا تم پھر بھی ان لوگوں میں رہ رہی ہو جواب میں زمدہ کہتی ہے کہ نفرت بھی محبت کی طرح ہوتی ہے میں نے اس نفرت میں ابھی چنار کے گھر سے ایک جنازہ اٹھوایا ہے تم دیکھنا کہ اس گھر میں سے کتنے جنازے اٹھیں گے کوئی یہاں پہ گننے والا نہیں رہے گا اب میں اپنے بھائیوں کا اور باپ کا بدلہ لے کر رہوں گے زمدہ بادل سے کہتی ہے کہ بادل تم یہاں سے چلے جاؤ اگر تم یہاں پہ رہے تو میں کچھ نہیں کر سکوں گی میں اپنے مقصد بھی ناکام ہو جاؤں گی یہاں پہ اپانہ اور برلاس کا نگاہ ہو جاتا ہے اپانہ اور برلاس کو لے کے زمدہ گھر پہنچ جاتی ہے ان کے بعد یہاں پہ بادشاہ اپنے بچوں کو لے کے یہاں پہنچتا ہے تو چنار اور اس کا والد ان کا استقبال کرتی ہیں بہت خوش ہوتی ہیں چنار اپنے چچا کی آنے کی خوشی میں فائرنگ شروع کر دیتا ہے پامیر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو سب اسے پیار دیتی ہیں اور پامیر جب زمدہ کو دیکھتا ہے تو یہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے سلام لینے کے لیے زمدہ کو بہت غصہ آتا ہے یہ اس کے موپے زور سے تھپڑ مارے گی کہ تمہیں شرم نہیں آتی تم اپنی چچی کے ساتھ سلام لے رہے ہو تو پامیر کی والدہ کہتی ہے یہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے اس لیے اسے معلوم نہیں یہاں کے رواج اور رسم کا میں اسے سمجھا دوں گی یہ آئندہ سے ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا جب سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو پھر چنار کا والد کہتا ہے کہ بادشاہ خان اب تم بسم اللہ کرو میں اپنے پوتے کی شادی بنانا چاہتا ہوں مجھے بہت خوشی ہے تو یہ لوگ ڈیٹ فکس کر دیتی ہیں یہاں پہ برلاس بیٹھا ہوتا ہے برلاس کہتا ہے کہ اس طرح تو اپانا کی اور پامیر کی پھر سے شادی ہو جائے گی اس سے بہتر ہے کہ میں اپانا کو یہاں سے بھگا کر لے جاتا ہوں اپانا سے برلاس کہتا ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ لوگ جب گھر سے بھاگ رہے ہوتی ہیں تو اپانا کی والد کو پتا چل جاتا ہے اپانا کا والد برلاس کے پیچھے سے آواز دیتا ہے لیکن یہ لوگ بھاگ رہے ہوتی ہیں تو اپانا کا والد برلاس کو گولی مار دیتا ہے یہاں پہ چنار بھی آ جاتا ہے چنار جب دیکھتا ہے کہ اس کا چچا اس کے بیٹے کو مار رہا ہے تو وہ اپنے چچا کو ہی مار دیتا ہے اس طرح چنار کا دوسرا بیٹا بھی مر جاتا ہے اور چنار کا چچا بھی مر جاتا ہے اور جب چنار کے والد کو پتا چلتا ہے کہ اس کا بھائی مر گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا میرے بھائی کو میرے بیٹے نے مار دیا ادھر برلاس کی والدہ زمدہ کو کوسنا شروع کر دیتی ہے کہ جس دن سے یہ عورت ہمارے گھر میں آئی ہے ہمارے گھر میں سے جنازے اٹھنے لگ گئی ہیں اس عورت کی وجہ سے میرے بیٹے اس دنیا سے چلے گئی ہیں میرے دونوں بیٹے اس دنیا سے چلے گئی ہیں یہ پاگلوں کی طرح ماتم کر رہی ہوتی ہے چنار اسے سنبھال رہا ہوتا ہے اور یہ خود بھی بہت درد سے چور ہو جاتا ہے زمدہ رو رہی ہوتی ہے ان کے سامنے لیکن وہ اپنے بھائیوں کو اپنی والدہ کو اور اپنے باپ کی طرف سے رو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح ان ظالموں نے میرے بھائیوں کو مارا اور میری ماں کو روتے ہوئے چھوڑ دیا اسی طرح اب چنار کی بیوی روئے گی اور چنار روئے گا اس کے دونوں بچے تو مر گئے ہیں اب زمدہ کا اگلا شکار ہوگا چنار کا سب سے چھوٹا بیٹا اپنہ زمدہ کے پاس آتی ہے کہ چچی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میری اور برلاس کی شادی مت کروائیں آپ نے دیکھ لیا نا کیا نتیجہ ہوا برلاس بھی نہیں رہا اور میرے بابا بھی اس دنیا میں نہیں رہے آپ نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا ہے جواب میں زمدہ کہتی ہے نہیں میں نے جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا میں تو تمہیں اور برلاس کو ملوانا چاہتی تھی اپنہ کی والدہ اپنہ کی اور زمدہ کی باتیں سن لیتی ہے وہ زمدہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ زمدہ تم نے ہمیں ہی نہیں چھوڑا ہم تمہارا کتنا ساتھ دیتے تھے اس گھر میں تمہارا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا تھا تم نے میرے شہر کو ہی مروا دیا جواب میں زمدہ کہتی ہے کہ میں نے نہیں آپ کے شہر کو مارا زمدہ نے اور بادل نے جب بھی اب ملنا ہوگا وہ دونوں دربار پہ ملیں گے بادل دربار پہ پہنچایا کرے گا ادھر زمدہ بھی وہاں پہ پہنچاتی ہے ادھر چنار بھی ہر وقت پامیر پہ گھورتا رہتا ہے جب سے اسے پتا چلا ہے کہ یہ اس کی بیوی سے سلام لینے لگا تھا اور زمدہ نے اس کے موپے تھپڑ مارا ہے زمدہ کو یہ پسند نہیں اس لیے اب چنار پامیر کا بھی دشمن بن چکا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پامیر کو بھی ختم کر دے اب زمدہ پامیر کو ختم کروائے گی چنار کے ہاتھوں سے اور چنار کو ختم کرے گا پامیر کا والد